ہوسٹل میں رہتی ہیں تو ننگا کر کے ہمیں بلاتے تھے ہمیں اچھا پیہ کرتے تھے جہاں سے ہمیں اچھا پیہ کریں گے ہمیں بلائیں گے یا کچھ بھی ہمیں وہ کریں گے تو ہم ان کے لیے کام کریں گے تو انہوں نے مطلب وہ ہمیں اچھا پیہ کرتے تھے ہم ان کے لیے کام کرتے تھے لڑکے کے ساتھ ملی تھی اور راتیں گزارتی تھی یہ بھی سنائے کہ آپ ایک رات کے اتنے پیسے لیتی ہیں اتنے پیسے لیتی ہیں ہاں حریم شاہ راتیں لڑکوں کے ساتھ جاتی ہے راتیں گزارنے کے لیے لوگوں میں اعلان کر کے جاتی ہے کہ آج جب مجھے دیکھو یا وہ کرتی ہے یہ ہر ایک انسان کا اپنا ایک پرسنل فیل ہوتا ہے یہ بھی سنائے کہ آپ ایک رات کے اتنے پیسے لیتی ہیں اتنے پیسے لیتی ہیں یا یہ اتنی عجیب بات ہیں میری بات سنے ایک تو میرے حیال میں برائی کوئی بھی کر رہا ہو چاہے وہ میں کر رہی ہوں آپ کر رہی ہوں کوئی برائی کر رہا ہو اس کی تشیر بھی نہیں کرنے چاہیے اور ایسی کوئی گفتگو بھی نہیں کرنے چاہیے میری بات سنے کل کوئی بھی جنگ جنریشن یہ ہماری جو بھی میڈیا پہ بات آتی ہے ہر کوئی دیکھتے تو مطلب اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی گفتگو کرنا بھی مجھے زیب نہیں دیتا اور ایک برائی کر کے اس کے اعلان کرنا اس کی تشیر کرنا یا اس کو چھالنا اسلام گیتے کسی کو زنا کے اندر بھی دیکھو اس پر پردہ ڈالو کسی کو حالتی زنا میں بھی دیکھو تو اس پر پردہ ڈالو کہ اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے آپ کے گناہ معاف کریں یہاں پہ تو لوگ دیکھتے بھی نہیں اپنی آنکھوں سے بس اور لوگوں نے باتیں پھلانا اور باتیں وہ کرنا اگر حریم شاہ جو بھی کرتی چلو میں اگر ایسا کوئی کام بھی کرتی ہوں وہ میرا اور میرے رب کا حمل ہے میرا اللہ چاہے مجھے معاف کریں میرا اللہ چاہے مجھے سزا دے آپ لوگ کو ہو نوتی تشیر کرنے والے آپ لوگ کو reus مجھے میری کردار کشی کرنے والے آپ لوگ کو 맛 کو مجھے اکسپوز کرنے والے لوگوں کے پاس ثبوت ہی کیا ہے آپ لوگوں کے پاس پروو کیا ہے حریم شاہ ایک پبلک فگر ہے حریم شاہ ہر ایک سے ملتی ہے حریم شاہ ہر لوگوں میں جا کر بیٹھتی ہے وہ ہر ایک کی ریسپیکٹ کرتی ہے اس کو سب لوگ بلاتے ہیں عزت دیتے ہیں یہاں پھر بھی کچھ ہو حریم شاہب نے فین کے ساتھ میری بات سانے یا حریم شاہب نے فین سے ملے فین اس کے ساتھ پکچر لے تو اس کو غلط رکھ دیا جاتے ہیں حریم شاہ very پر جا کے کچھ بھی کرے تو حریم شاہاں غلط رکھ دیے جاتے ہیں یہاں پہ پہ پاکستان کی اور بھی بہت ساری سی efficiencies پاکستان کی تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کیا کچھ نہیں کرتے ہیں بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ آپ کی ویڈیوز بھی آئی ہیں جن میں سے شیخ رشید بھی تھے شیخ رشید کا آپ کی ویڈیو آئی تھی بڑی وائرل بھی ہوئی تھی تو اس میں کتنی سچائی ہے کس حد تک سچائی ہے جی دیکھیں وہ تو ایک پبلک فگر ہے چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہیں یا کوئی بھی ہمارے سیاسی ان کے ساتھ ہم نے مطلب ویڈیو بنایا یا ایسے وہ کیا تو مجھے نہیں بتا کہ لوگ اس کو نیگٹیو اتنا وہ کریں گیا کچھ وہ ہم نے ایسے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا تھا آج سے میری بات سنیں میں نے آج تک آپ کا کوئی راز پاس نہیں کیا آپ مجھے بات کھونے کیا کیا انہلا مالک ہے آپ ننگو ہو کے مجھے دکھاتے تھے ویڈیو پہ غلط غلط قسم کی حرکتیں کرتے تھے ان کے ساتھ بہت ساری سیل فیز کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی اس ٹائم پہ وہ یہ ہوا تھا کہ وہ بڑی نامناسب سی حرکتیں کر رہی تھے ویڈیوز کے اندر نہیں کون سی ویڈیو ہاں وہ ایک جیسے شیخ کے ساتھ سیل فیز لیتے ہیں تو وہ کچھ ایسے کر رہے تھے کہ اتنا مناسب نہیں لگا تھا لوگوں کے ہی ویوز ہیں بو عبداللہ کو سب جانتے ہیں ان کو پاکستان کے دو دین شیخ کی ویڈیو ہیں ان کو انٹرنیشنل میڈیا بھی جانتے ہیں وہ بہت انتہائی سوبر انسان ہے آپ خود کو مسلم کہتے ہو کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں کی تشہیر کر کے کسی کی کردارکشی کر کے کسی کو ننگا کر کے اسلام یہ سکاتے ہیں مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا ارے مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہوتیل میں آپ موجود ہیں اور اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کر آپ ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسرسائز لوگوں عدا battling ą ٹانگیں ٹانگے گے ٹانگیں 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 ٹانگیے ٹانگیں ٹانگ ہے ٹاليرة�니다 ٹانگیں ٹانگیں ٹانگ و ٹانگ pseudo چاہی پڑے کشکنے ہم ٹانگگے ٹانگے ہوتے کت Сہرسائز کروں کتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ براہ دنیا فراشائز آما اور چاہی سے تردام کیcych دائم کہ آپ کیوں گогод posterity جب انتہائے ہو یا ٹانگ سمیدге مزاری کی طور پاک اگر کہا ہے اگر کہتا ہے تو آپ نے اٹھائی اورeszہ کیوں دروازہ کھولا آپ کو پتے ہوگا وہ عوام کے پیسز کے پیسو سے سارے دروازے بنی میں ہیں تو ہم سے ہی ٹیکس لیا جاتے ہیں یہ بتائیں کہ دوبائی کے کوئی سے تین فائدے بتاوا ہے دوبائی کے فائدے کوئی سے تین فائدے بتاوا ہے دوبائی کے عوام جو ہے ان کو کوئی بھی ایک منٹ میں بے وقوق بنا لے شوک دلکش حسین یا پھر کچھ بھی کہ لیجئے کچھ تو خاص بات ہے اس بالا میں تب ہی تو پاکستان کی راجنیتی میں اس نے بھوچا لا دیا ہے پورا وپکش مل کر جو نک کر پا رہا ہے اس حسین دلکش ٹک ٹاک شٹار نے کر دکھایا ہے پاکستان کی عمران سرکار اس حسینہ کے چکر میں بدنام ہو چکی ہے اور اس کے چکر میں کوئی بھی منتری سمارٹ فون اور وارٹس اپ یوز کرنا نہیں چاہ رہا ہے پترکاروں کو منتریوں کے بیان نہیں مل پا رہے ہیں ٹیوی ڈیویٹ میں اس اکیلی لڑکی کے کارم پاکستان کی عمران سرکار کو جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے وہ حسینہ اور کوئی نہیں بلکی حریم شاہ ہے حریم شاہ آج کی تاریخ میں پاکستان کی سب سے شکتشالی حسینہ ہے تب ہی تو کبھی پیم عمران کھان کی خرسیب پر بیٹھ جاتی ہے تو کبھی منتری شیک رشت سے ویڈیو چاٹنگ کرتی دکھ جاتی ہے عمران کھان کے پیم بننے کے بعد حریم شاہ کا رودبہ تیجی سے بڑھا ہے سوشل میڈیا پر خود عمران کھان کے ساتھ ان کے کچھ فوٹو وائرل ہو رہے ہیں رکشا منتری پرویت خٹک کے علاوہ سائنس اون ٹیکنولوجی منسٹر پرویت خٹک کے ساتھ بھی ان کے فوٹو موجود ہے شیک رشید اویوائی تھے وہ کہی پارٹیاں بدل چکے ہیں اور 1985 کے بعد لگ بگ ہر سرکر میں منتری رہے ہیں حریم شاہ موشور ٹکٹوک سٹار ہے جن کے دھیرو فولورس ہیں پاکستانی مسلم لیگ نواز کے نیتا محبت امین سنگھ کی ان کا ویڈیو وائرل ہوا تھا ویڈیو میں حریم سٹار ایک نیجی ہوتیل میں ڈانس کرتی نظر آ رہی تھی حالانکہ لگاتار ویڈیو سامنے آنے کے بعد حریم شاہ نے آروپ لگایا تھا کہ انہیں ترہ ترہ کی دھمکیاں مل رہی ہے ادھر پاکستانی میڈیا میں خبر آئی ہے کہ حریم شاہ نے کینڈا کی ناغریتہ کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے کچھ دن پہلے حریم شاہ نے بہت سمیدن شلم مانے جانے والے پاکستانی ویدیش منترالے میں گس کر ایک ویڈیو بانایا تھا شاہ نے اس کھرچی پر بیٹھ کر ٹک ٹوک ویڈیو بنایا تھا جس پر امران کان بیٹھتے ہیں اسی سے حریم شاہ کی حیثیت کا آندازہ لگایا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں جب سعودی عرب نے پاکستان سے اپنا کردہ واپس مانگ لیا تھا تب وہاں کے عدیکاریوں کو خوش کرنے کے لیے حریم شاہ کو سعودی عرب بھیجا گیا تھا ہمارے اس بات پر بہت سارے بھائی یقین نہیں کریں گے اس لئے میں آپ کو کرپ کے ساتھ دکھا دیتا ہوں جو کہ ہماری ترقی سے جائلس ہے دیکھیں نا ہم نے سپیشل ایمبیزیڈر بھیجی تھی حریم شاہ یو اے بھیجی تھی اور ان کی وہاں پہ سرگرمیاں انہوں نے ٹک ٹاک پہ ہمیں دکھائی تھی تو اس سے تلکت بہال نہیں ہوئے سر ازمان صاحب یہ وہی ہیں پاکستان کس حد تک گر گیا ہے کوئی دیش اپنے بیٹی کو دوسرے دیش اس کام کے لیے بھیج سکتا ہے حریم شاہ پاکستان کے اسلام آباد میں رہتی ہے ان کے ماتا پیتا سرکاری نوکری میں ہے ان کے تین بہنیں اور تین بھائی ہے حالانکہ لوگ اس بات سے حیران ہے کہ وہ اتنا لائیویش لائفٹائل کیسے مینٹین کرتی ہے اکثر وہ پرش کلاس ایئر میں تیول کرتی دکھ جاتی ہے وہی کئی دیشوں میں پھائیشٹار ہوتل میں رکھتی ہے جبکہ حریم خود کہا چکی ہے کہ ان کی پیملی ٹک ٹاک کو لے کر انہیں سپورٹ نہیں کرتی دوستو اگر آپ نے حریم شاہ اور شیخ رشید کا ویڈیو کال نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس ویڈیو کو مس مت کیجئے لاش تک یہ ویڈیو ضرور دیکھئے آپ ہس ہس کے پاگل ہو جاؤ گے جائے ہن جائے بھارت دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے جائے ہند ملتے ہیں 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 ملتے ہیں